سکرائب کیجئے ایوریتنگ فور یو چینل کو اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب اس لی ویڈیو میں ہم نے ایم ایس ورڈس کا جو انٹریکشن کیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کے ہوم مینیو کے بارے میں اور جس میں کیا کیا فنکشنل کیا کیسے کام کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ یہ فرنٹ پیج آگیا ہے اب ہم اس میں کچھ جو ہے وہ تحریریں لاتیں اس کو ہم پیسٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک تحریر آگئی ہے تو سب سے بیسک جو اس کے اوپشن ہے یہاں پہ کٹ اور کپی پیسٹ کہیں ان سے آپ آکر ہوں گے ان کا پتہ ہوگا تو یہاں پہ یہ نارمل جو اس کا جو تھالٹ اوپشن ہے یہ ہے فارمیٹ پرنٹر کا تو یہاں پہ ہم کوئی بھی ورڈس لیکٹ کرتے ہیں یہ ہے یہ آگیا اس کو ہم یہاں پہ بیکراؤنڈ کر رہے دیتے ہیں تو اس کو کیا کہا ہم ہے کہ یہی جو بیکراؤنڈ کر رہے گی ہے اگر آپ یہاں سے کسی دوسری مرک پہ بھی آپ کو چاہیے تھے گا کہ اس پہ پہ چاہیے تو اس پہ Absolutely یہ چاہیے کریں گے یہ یہاں سے اس کو ایک ایل پھار کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ peptہ ہو رہا ہے سببارہ آپ اسہ کو کٹ کریں گے تو یہ ہٹ جائے گا اس کے علاوہ یہ مارے پاس بولڈ کا اپشن ہے یہاں سے آپ اس کو سلٹ کریں اور اس کو آپ بولڈ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ جائے تو یہ دیکھیں یہ بولڈ ہوں گے اس کے بعد پوری لائن کو آپ نے بولڈ کرنا ہے اس پر سلٹ کریں اور اس پر کلک کرنے اس کے بعد یہ مارے پاس اٹالر کا اپشن ہے اس کو آپ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ جو تحریر ہے یہ تھوڑی تیڑی ہو جائے گی اس کا سٹائل آجائے گا یہ انڈر لائن ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو ایک نیچے لائن لگ گی جسے آپ انڈر لائن کرتے ہیں تو یہ انڈر لائن ہوگی اس کا اگر آپ کو کلر ہو کر رج چاہیے سٹائل چاہیے تو یہاں سے آپ اس کا سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اور اور انڈر لائن کو کوئی دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کلر بھی دے سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس اپشن ہے اس اپشن کی مدد کی یہاں پہ جیسے ہم نے انڈر لائن لگائی ہے اس اپشن سے آپ ان کے میڈ میں بھی ایک لائن لگا سکتے ہیں یہ اپشن یہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ سپر سٹیک اور سپسٹیک کے دو اپشن ہیں یہاں پہ مثال کے طور پہ یہاں تو میں جو ہے وہ دو لکھتا ہوں اور یہ ہمیں جو چاہیے یہ سپسٹیک میں چاہیے یعنی میچے چاہیے تو اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ میچے آ جائے گا اس کے بعد اگر اس کو ہم نے سپر سٹیک یعنی اوپر لگانا ہے یورکے تو اس کو کلک کریں گے تو یہ اوپر لگ جائے گا یہ زیادہ جو ہے وہ کمیسٹری اور میاد کے فرمولوں میں یوز ہوتے ہیں یہ دیگر اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس دیو ہے یہ فونٹ آگے ہیں فونٹ جو بیسک دیو ہے جو تحریر کا سٹائل ہوتا ہے یہ سے یہاں سے چینج ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں تو اس کو کوئی اور دیزائن دے رہتے ہیں اور اس کو کوئی اور دیزائن دیزائن دے یہاں سے یہ دیکھیں یہ تین چار فرمنٹ میں نے استعمال کی ہیں تو یہ دیکھیں اس کا سٹائل ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے میں یہ فونٹ سائز ہے اس کو آپ انگریز کر سکتے ہیں نیچے آتے جائیں گے تو یہ سائل جو بڑھتے جائے گا یہ لاسٹ ہے اور اس کے لئے میں اوپر جاھتے جائیں گے فونٹ سائل جو یہ کم ہوتا ہے اور اس کے لئے میں یہ پاس ایک فجن ہے یہاں پہ یہ سنٹنس جو ہے یہ اس پہ آپ جو آپ کا تحریر ہے اس کو آپ یا کوئی ورڈز اس کو آپ سلیکٹ کر کے سنٹنس کیس ملا سکتے ہیں لور کیس ملا سکتے ہیں امسال کے دور پر یہ ہے ہمارے پاس جو یہ سلیکٹ ہے یہ اپر کیس میں ہم اس کو لور کیس ملانا چاہتے ہیں یعنی چھوٹے ورڈزوں ملانا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ جو فاؤنڈ کا فائد ہے جا ہم اس کو اپر کرتے ہیں یہ اپر آگیا اس کے بعد ہم ابھی اس کو لور کیس ملانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سارے جو یہ چھوٹے انفاظ ہوگے ان کو ہم اپر میں کرتے ہیں انیوارڈز کو تو یہ دیکھیں یہ سارے جو یہ بڑے ہوگے ہیں کلاب آکر ہمیں چاہیے کہ ان کا صرف ایک بڑا اپلا اور باقی سارے چھوٹے ہو تو اس پر کلک کریں ایک اپٹا لائز میں 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 سے یہ کلک کریں گے تو یہ پہلا چھوٹے باقی سارے بڑے ہو جائے جو ہمارے پاس اپشن ہے یہاں سے یہاں یہ میں پہلے بھی استعمال کی ہے بیک گراؤنڈ کلر گلی استعمال ہوتا ہے اور یہ والا جو ہے یہ فاؤنڈ کلر گلی استعمال ہوتا ہے کہ آپ اس میں تحریر کو اپنا کلر دینا چاہتے ہیں تو کوئی کلر آپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند دو تو یہ جو اپشن ہے یہاں پہ ان کی مدل سے جو فاؤنڈ کا سائز ہے وہ ایک لیک بھی آپ بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو ڈگریز کرتے جائیں گے تو یہ چھوٹا ہوتا جائے گا جتنا بردی آپ چھوٹا کر سکتے ہیں اس کو لو یہ جو ہمارے پاس اپشن ہے یہاں کلیر فارمیٹنگ ہے یہ جو آپ نے تمام افیٹس میں لگائے ہیں یہاں سے سب کلیر ہو جائیں گے آپ سیلیکٹ کر کے اس کو کلک کریں گے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس اپشن ہے بولٹ کا بولٹ یہاں پہ آپ اگر کوئی بولٹ سندھانا چاہتے ہیں تو یہ بولٹ آگیا اس کے بعد یہاں پہ کلک کرنے پہ یہ جارا جائے گا تو اگر کوئی آپ کو ان کا کوئی اور ڈیزائن چاہیے تو وہ ڈیزائن بھی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اگر یہ بھی پسند نہیں آپ کو تو آپ چینجی لسپ پہ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں اس پی کلک کریں اور ہن پر کلک کریں کہ یہ چینجز کریں گے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اور شاہی ہے تو آپ دیچائن پر بھی کر سکتے ہیں ، یہاں سے کوئی بھی سمبول ہے وہ آپ یہاں سے اس کو کلگا سکتے ہیں اور اس کے پیٹنگ سکتے ہیں کیوں سے اس کا رنج ہوتا ہے تو آپ کلر اسےorus نہ ہے آپ بھی جائے Boat اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس سے یہ نمبر کا آجاتا ہے یہاں پہ یہ نمبر جاتے آجائے تو اس کو ہم نیکسٹ کرتے جائیں گے تو یہ دو تین اور چار یہ جو آپ کے نمبر ہیں یہ آپ کے پاس آتے جائیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس نیکسٹ آپ چن آگے ایلیجن ٹیکس کا تو اس کو آپ پلک کریں گے تو یہ آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے یہ ہمارے پاس جو کام کرتا ہے یہ ہمارے پرنٹ سے یہ اپلایا یعنی ایک طرف سے یہ سارے وارڈ جائے بلکل سیدھے ہیں تو اس پہ اگر آپ کلک کرتے تھے دیکھیں کوئی بھی لائن یا یہ سیدھی نہیں ہے یہ بلکل چھوٹی بڑی ہے سب ایک دوسرے سے چھوٹی بڑی ہے کوئی بھی سیدھی نہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو رائٹ سائیڈ والی بلکل سیدھی ہو جائے گی اور لیٹ سائیڈ جو یہ چھوٹی بڑی لائن ہے اگر ان کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہ بلکل بھی یعنی ہمارے پاس سیدھی ہو جائیں گی یہ ہمیں گے صرف یہ ہوگا کہ یہ جو اس کا صاحب ہے یہ ہم کو کم کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ سارے جو فرمیٹ ہوگئے ایک ہی سائیڈ میں آگئے یعنی یہ سب سائیڈ سے برابر ہے بلکل یہ آپ یہ دیکھتے ہیں آپ یہ سب جو سائیڈ ہے اس کی برابر ہے بلکل سائیڈ اور آئیڈ سائیڈ بلکل برابر ہے کوئی لائن میلی چھوٹی بڑی نہیں ہے یہاں سے اگر آپ اس کو بڑا سک کم کرتے ہیں تو یہ جو دو لائنوں کے درمیان میں واقفہ ہے وہ بلکل کم ہو جائے گا اگر آپ یہاں سے اس کو زیادہ کرتے ہیں تو یہ یہ دیکھیں یہ بلکل یہ زیادہ ہو گیا ہے تو یہ جو آپ یہ نہیں ہے ہمارے پاس بیکراؤن کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے کوئی بھی کلر آپ دیریر کے بیکراؤن پر دے سکتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ کو کوئی دوسرا چاہیے ان کے بارڈر چاہیے چاروں طرف یا دونوں طرف لیٹ سائیڈ یہ رائٹ سائیڈ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لف سائیڈ پر لگ گیا ہے اگر آپ آل بارٹر چاہیے تو یہ دیکھیں آل بارٹر بھی اپلائی ہو گیا ہے کہ لہو یہ ہمارے پاس تیریر کے جو سٹائل ہیں یہ سٹائل آ جاتے ہیں کہ کون سو سٹائل آپ کو پسند ہے رائٹنگ کا کون سا پہ اس پہ اپلائی کرنا جاتے ہیں اس پہ کلک کر کے آپ یہاں سے وہ سٹائل بھی لے سکتے ہیں اور کوئی نیو سٹائل کریں وہ سارے ہیں تو وہ ہوا ختم ہو جائیں گے اور اپلائی اسی ٹائل پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کوئی بھی کلک کریں کے بعد ان کے بعد یہاں سے کہے وہ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جن اپ یہ اس کے خلقے ہیں تو یہ دیکھیں گے مہر پاس جو سکتا کلر ہے یہ بھی چینج ہو گیا ہے اور جو اس کا سٹائل ہے وہ بھی یہ آپ دیکھ کر دیں کہ اس کا سٹائل بھی بالکل چینج ہو گیا اس کے علاوہ اس کے بعد مہر پاس یہ جو آپ چلے یہاں چینج سٹائل اس کو کلے کر کے آپ یہاں سے کوئی بھی جو کلر ہے کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں اپنی خریر کا جو بیگراؤنڈ کلر ہے وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سٹائل ہے یہاں سے اس کو آپ کوئی بھی جو ہے وہ سٹائل دے سکتے ہیں یہاں میں اس کو ڈی فاؤنڈی رہن رہتا ہوں تو یہ جو ہے آپ کا پونٹ سٹائل آگئے یہاں پہ اس کا سٹائل جو ہے یہ چینج ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ اس کو سٹائل جو ہے وہ دینا چکتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو سٹائل دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ فائنڈ کا اپشن ہے فائنڈ پہ آپ کچھ بھی اپن جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں مثلا یہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ آر کو سرچ کرتے ہیں یہ یہاں پہ یہ فائنڈ پہ کلک کریں گے دیکھیں یہ سیلیکٹ ہو گئے اگر آپ اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اس کی جگہ ہم کچھ بھی لکھتے تھے بس ہم دی لکھتے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ دی آگئے تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس ریپلیس ہے ریپلیس جس میں نے پہلے بتایا آپ کو یہاں پہ اس اپشن میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ریپلیس ہے یہاں پہ یہ گوڑ کو یہاں پہ پیج نمبر ہے پیج نمبر آپ سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ پیج پہ چل جائے گا یہاں پہ ہم لائن پہ ساچ کرتے ہیں ہم ہم یہاں پہ ساچ کرتے ہیں ہم یہاں پہ ساچ کرتے ہیں ہم یہاں پہ ساچ کرتے ہیں کہ یہ ہاں پہ ساچ کرتے ہیں یہاں پہ ساچ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ساچ کرتے ہیں ہم اس اللیک تعلق تو یہ مرپاس انگلیو دا ہے انگلیو کی جو لائن ہے وہ یہ مرپاس جو شور کی جائے گیا کون کی لائن ہے میرا پاس یہ ریپلیس کا آپشن میں نے پہلے بتایا تھا www.pi سارچ کرتے ہیں آپ اس ریپلیس کرنے کے بعد کوئی اور بھی کھلے گا اس میں نے یہاں سے دی ہوگیا تھا اس کے بعد یہ آجا تھا ہے select all پر کلک کریں گے تو یہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد select object پر کلک کریں گے تو کوئی اور بھی اپنی object بھی آپ اسے کر سکتے ہیں ہے کوئی بھی اپنی مزید کا جو سلیکٹ کر سکتے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپ شکریہ ہوتے ہیں کہ جیسے سلیکٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آج ہوتے ہیں اس کا جو سائد ہے آپ کو ٹھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ سارے آپ ہی نیا پر موجود ہیں پہلے سے تو دوستو یہ تھی آپ کی ویڈیو ہوگی لے کے آپ کو پسندہ ہی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اس کے انسٹرمنی اور انسٹرمنی میں کون کون سرپ جانتے ہیں یہ ٹیبل کیسے بناتے ہیں ہمیں چارٹ کیسے بناتے ہیں اور اسی جو رائٹنگ ہوتی ہے جو کمتے ہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں ویلوی وہ جو ایڈ ہوتی ہے وہ جا کے ہوتی ہے اس میں ایکسل میں ہوتی ہے یہ کیسے کرتے ہیں سب ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ سکائب کیجئے ایوریتن فور یو چینل کو اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں